نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سبق نمبر دو سو انہتر آیت نمبر ایک سے انیس تک لسن نمبر دو سکسٹی نائن آیت وانٹو نائنٹین سورة قاف لفظی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید قسم ہے قرآن مجید کی بزرگی والے قرآن کی بل بلکہ عجبو انہیں تعجب ہوا ان کے جاہم آ گیا ان کے پاس منظر ایک درانے والا منہم ان میں سے فقال الكافرون تو کہا کافرونے حازہ یہ شیعن ایک چیز ہے عجیب بہت عجیب ایدہ کیا جب مطنہ ہم مر جائیں گے وکنہ اور ہم ہوں گے ترابن مطی ذالکہ یہ رجعن پھر آنا ہے پلٹنا ہے بائید دور کا قد تحقیق حفیظ محفوظ حفاظت کرنے والی بل بلکہ تذبو انہوں نے جھٹلایا بلحق حق کو لما جب جاہم وہ آ گیا ان کے پاس فہم تو وہ فی امرن ایک معاملے میں ہیں مریج مسترب افلم ینظرو کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں الاس سمای آسمان کی طرف فوق ہم اپنے اوپر کیفہ کس طرح بنیناہ بنایا ہم نے اس کو وزیناہ اور زینت بخشی ہم نے اس کو وما لہا اور نہیں اس کے لئے من فروج کوئی شگاف وَالْأَرْدَ وَالْأَرْدَ ہم نے لَهَا لَهَا اُنْكَ لِيے تَلْأَرْدَ وَالْأَرْدَ وَالْأَرْدَ ساتھ اس کے بَالْأَرْدَ بَالْأَرْدَ قَوْمُ نُوحِن قَوْمِ نُوحِنْ قَوْمِ نُوحْنَي وَأَسْحَابُ الرَّسْ اور اَسْحَابُ الرَّسْ نَي وَسَمُودْ اور سَمُودْ نَي وَعَادٌ اور عَادْنَي وَفِرْعَونُ اور فِرْعَونَي وَإِخْوَانُ لُوت اور لُوت علیہ السلام کے بھائیوں نے وَأَسْحَابُ الْأَيْكَ اور اَيْكَ وَالُونَي وَقَوْمُ طُبَّ اور قَوْمِ طُبَّا نے کُلُن قَذَّبَ الرُّسُل سب نے جھٹلایا رسولوں کو فَحَقَّ تو حَق ہو گئی وَعِيدِ میری وَعِيد اَفَعَيِّنَ کیا بھلا ہم تھک گئے تھے بِالخلق الاول پہلی تخلیق سے بَلْهُم بَلْكَ وَوْ فِي لَبْسٍ شَكْ مَهَيْن مِنْ خَلْقٍ جَدید نئی تخلیق کی طرف سے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں مَا کیا تُوَسْوِسُ وَسْوَسِ آتے ہیں خیال آتے ہیں بِهِ سَاتھُسْكِ نَفْسُ اُسْكِ نَفْسُ مَنْ اُسْكِ دِلْ مَنْ وَنَحْنُ اور ہم اَقْرَبُ زیادہ قریب ہیں اِلَيْهِ اُسْكِ طَرَفْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد شَارَكْ سے بھی زیادہ حبل رگ ورید شہرگ یا رگ جان سے بھی بڑھ کر اِسْجَب یَتَلَقَّ جَا لیتے ہیں الْمُتَلَقِّيَانِ دو لینے والے عَنِ الْيَمِينِ دائیں طرف سے وَعَنِ الشِّمَالِ اور بائیں جانب سے قید بیٹھے ہوئے مَا يَلْفِزُ نَهِ بُولْتَا مِنْ قَوْلٍ کوئی بات مَا يَلْفِزُ مَا يَلْفِزُ مَا يَلْفِزُ مَا يَلْفِزُ مَا يَلْفِزُ مِنْ هُوْ اس سے تحید مکی صورت ہے اور مکی دور کے درمیانے حصے میں نازل ہوئی تین رکو اور پنتالیس آیات پر مشتمل ہے تین سو ستاون کلمات ہیں ایک ہزار چار سو چرانے حروف ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورة قعف اور اقتربت السعہ پڑھا کرتے تھے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم بھی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں اس کو پڑھتے ام حشام بن تحارسہ بن نعمان کہتی ہیں کہ آپ کے بہت قریب میرا مکان تھا دو سال کے قریب آپ کا اور ہمارا تنور ایک ہی تھا یعنی ایک ہی جگہ روٹی پکتی تھی مجھے صورت قعف پوری اس طرح حفظ ہوئی کہ آپ یہ صورت ہر جمعہ کو ممبر پر خطبے میں تلاوت فرماتے تھے یعنی کسرت کے ساتھ اس صورت کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کراتے ہیں کیونکہ اس صورت کی آخری آیت میں آتا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ میں یہ صورت پڑھا کرتے تھے کیونکہ اس میں ابتدائے خلق بعث اور نشور قیام حساب جنت دوزخ معاد اور قیام یعنی دوبارہ قیامت کے دن جو اٹھنا ہے سب کو حساب جنت دوزخ سواب و عطاب اور ترغیب و ترہیب کا بیان ہے یہ صورت اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اس صورت سے لے کر آخر قرآن تک جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں آخرت کا تذکرہ بہت زیادہ ہے اور کتنا خوبصورت امتزاج ہے کہ ایک طرف قرآن کا اختتام ہے آخر ہے اور دوسری طرف انسان کا اختتام اور اس اختتام کے بعد انسان کو پیش آنے والے مرحلوں یعنی قیامت کا ذکر تو ان صورتوں میں ایک کومن چیز جو آپ کو ملے گی وہ ہے آخرت کا ذکر اور قرآن مجید کے آخری چار پارے ایمان کو زندہ کرنے والے ہیں دلوں کی اصلاح کرنے والے ہیں آخرت کی یاد دہانی کرانے والے ہیں تاکہ قرآن مجید میں انسان نے جو کچھ پڑا ہے اس پر عمل کے قابل ہو سکے استقامت نصیب ہو کیونکہ فکر آخرت کے بغیر انسان نیکی کے راستے پر قائم نہیں رہ سکتا جیسے ایک امارت بنتی ہے تو بننے کے بعد آخری مرحلہ کیا ہوتا ہے اس کی فنشنگ اس فنشنگ کے اندر ہر طرح کے سراخ بند کر دیے جاتے ہیں ایک دیوار اگر صرف اس پر اینٹے چن دی جائیں تو وہ محفوظ نہیں ہوتی جب اس کے اوپر فلسٹر کر دیا جاتا ہے اور اس کو پوری طرح ہموار کر دیا جاتا ہے اس کے سارے سراخ بند کر دیے جاتے ہیں تو اس سے اس کے اندر مزید خوبصورتی اور ہمواری اور حفاظت کا انصر پائے جاتا ہے تو اسی طرح قرآن مجید کا یہ آخری حصہ انسانی شخصیت کے اندر مزید نکھار اور استقامت اور اس کے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بہت اہم ہے بہت ہی مفید ہے یہاں سے قرآن مجید کی صورتوں کا چھٹا گروپ شروع ہوتا ہے اس میں کل سترہ صورتیں ہیں جن میں سے سات صورتیں قاف ذاریات تور قمر نجم الرحمن اور الواقع بترطیب مکی صورتیں اس کے بعد یعنی صورت واقع کے بعد دس صورتیں صورت الحدید مجادلہ حشر ممتحنہ صف جمع منافقون تغابن طلاق اور تحریم مدنی صورتیں اس کے بعد پھر مکی صورتیں شروع ہوں گی تو یہ ہے صورت قاف کا تعرف بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید قاف حروف مقتعات میں سے ہے ایک حرف قاف اور ایسے ہی بہت سے حروف سے مل کر یہ قرآن بنا ہے یہ قرآن ہمارے سامنے آیا ہے والقرآن المجید قسم ہے قرآن مجید کی مجید کا لفظ مجد سے ہے مجد کہتے ہیں بزرگی کو ذل مجد کہتے ہیں عظمت والا مکمل بڑائی والا مجید جو ہے یہ صفت مشبہ ہے اور اس میں وسط کرم اور رفعت عزت کے معنی پائے جاتے ہیں یعنی یہ قرآن بہت عزت والا ہے شرف والا ہے شان والا ہے بزرگی والا ہے اور جب قسم کھائی جاتی ہے کسی چیز کی تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے اس چیز کو گواہ بنایا جاتا ہے یعنی جو مزامین بیان ہو رہے ہیں قرآن مجید میں ان کی صداقت پر خود قرآن گواہ ہے اور ان مزامین میں خاص طور پر آخرت کا پیش آنا کہ اے لوگو تم ضرور دوبارہ مرنے کے بعد اٹھو گے یہ قرآن اس پر گواہ ہے بل قرآن المجید قرآن مجید کی قسم ایک اور جگہ پر بھی قرآن پاکی یہ صفت آئی ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ بل عجب بلکہ انہوں نے تعجب کیا یعنی قرآن گواہ ہے آخرت کے آنے پر بے شمار اس میں مزامین ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آخرت آ کر رہے گی قیامت واقع ہوگی تم سب ضرور اٹھائے جاؤ گے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مان کر نہیں دیتے اور اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں بل عجبو کیوں انکار کرتے ہیں اس لیے کہ ان جاءہم منذرم منہم کہ درانے والا خود انہی کے اندر سے آیا ہے یعنی حقیقت کو صرف اس لیے نہیں مان رہے کہ صاحب حقیقت یا حقیقت لانے والا جو ہے سچ بتانے والا جو ہے وہ انہی میں سے ایک ہے اس کا حسب نسب مسکن سب یہ جانتے ہیں فقال الکافرون تو کہا انکار کرنے والوں نے هذا شيء عجیب یہ تو ایک عجیب چیز ہے کیا آپ کی رسالت اور آپ کا لوگوں کو خبردار کرنا یا آپ کا پیغمبر بن جانا کہ ہمارے ہی میں سے ایک فرد پیغمبر بن گیا اور ہمیں اب درانے لگا تو آخرت کو نہ ماننے کی وجہ کیا تھی ان کے لیے پیغمبر کے مرتبے کو قبول نہ کرنا پیغمبر کو پیغمبر نہ ماننا اس کی صداقت کا یقین نہ کرنا حالانکہ جو قرآن وہ پیش کر رہا ہے وہ خود اس کی صداقت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے اور حیرانی کی وجہ کیا تھی ان کی آخرت کے انکار کی اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا اَئِذَا کیا جَب مِتْنَا ہم مر جائیں گے موت سے وَكُنَّا اور ہم ہوں گے تُرَابًا مَتْی تو پھر لٹائے جائیں گے پھر دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا یہاں یہ محظوف ہے اس لئے یہاں پر وقف کیا جائے گا اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ایک اور بات یاد رکھئے کہ مکی صورتوں میں کم الفاظ میں مانا زیادہ پائے جائے گا اور بہت سی چیزیں انڈرسٹوڈ ہوں گی ان کو کھولا نہیں جائے گا لیکن کلام کے اندر وہ خود سمجھنے کی ہیں ذَالِكَ رَجْعُنْ بَعِيد یہ واپسی تو بہت دور کی ہے رج رجوع سے ذَالِكَ رَجْعُنْ یہ واپس ہونا بَعِيدٌ بہت دور ہے یعنی ناممکن ہے امپاسیبل واپسی نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَإِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيزٌ اور ہمارے پاس لوحے محفوظ ہے جس میں ہر چیز ریکارڈڈ ہے بَلْكَذَّبُوا بِالْحَقِّ بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو لَمَّا جَاءَهُمْ جَبْ وہ آگیا ان کے پاس حق سے مراد یہاں قرآن ہے صاحبِ قرآن ہے آپ کی نبوت ہے کہ نبوت جو بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے اور آپ جو کچھ کتاب میں بتا رہے ہیں وہ سب حقیقت ہے اس کے باوجود بھی یہ جھٹلا رہے ہیں فَهُمْ فِي أَمْرِمْ مَرِيج پس وہ ایک ایسے معاملے میں ہیں جو گڑمڈ ہو گیا ہے مریج کا لفظ جو ہے یہ مراجہ سے ہے مراجہ کا معنی ہوتا ہے خلط ملد کرنا ملا دینا مراجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَان اسی طرح مخلق الجاننا مِمْمَارِجٍ مِنَّار تو مراجہ کا لفظ یہ معنی کیا ہوتا ہے یعنی مرج ہونا مل جل جانا تو امر مریج ایسا معاملہ کے جو خلط ملت ہو گیا مل جل گیا یعنی کنفیوزن ہو گئی ہے جس میں استراب کرنے والا ہے مسترب ہے ایسا کیوں ہوا تھا کیونکہ ان کے دل تو مان رہے تھے لیکن زد میں آ کر انکار کر رہے تھے پھر یہ بھی تھا کہ کبھی آپ کو ساہر کہتے کبھی شاعر کہتے کبھی مجنون کہتے اب ایک ہی چیز کو تو اگر آپ کبھی کچھ کہیں کبھی کچھ کہیں تو وہ کیا ہوگی پھر یعنی ایسا انسان مثلا اگر میں اس کتاب کو ایک دفعہ کہوں کتاب ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد نہیں یہ ریجسٹر ہے کوئی پھر کہوں یہ تو کوئی باکس لگتا ہے تو ایسا کہنے والا اور کرنے والا کیا نظر آتا ہے کنفیوز تو مراد یہ ہے کہ یہ خود کنفیوزن کا شکار ہیں یہ ایک بات نہیں کر رہے کبھی پیغمبر کو کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے کبھی کہتے ہیں شاعر ہے کوئی مجنون شاعر کیسے ہو سکتا کبھی کہتے ہیں ساہر ہے تو بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج قرآن پاک میں ایک اور جگہ پڑھاتا ہے نا کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَسْتَيْقَنَتْهَا اَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّا وَجَحَدُوا بِهَا اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا وَسْتَيْقَنَتْهَا اَنفُسُهُمْ حالانکہ ان کے دل یقین کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ظُلْمًا وَعُلُوَّا ظُلْم اور سرکشی کی بنا پر ہے تو ان کا یہ رویہ انہیں ایک کنفیوزن میں نہیں ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے تھے وہ اول سے آخر تک ایک تھا اس میں کوئی تضاد نہیں تھا کوئی کنفیوزن نہیں تھا بلکل واضح تھا لیکن اس کے برعکس جو کچھ یہ کہہ رہے تھے وہ تضاد کا شکار تھا کبھی ایک بات کبھی دوسری بات تو اصل وجہ کیا تھی ماننا نہیں چاہتے تھے اب انہیں ایسے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ جس کی بنا پر یہ انکار نہیں کر سکتے اگر یہ اقل سے کام لیں لیکن بات وہی ہے کہ انسان جب ہٹ دھرمی کا شکار ہوتا ہے جب کوئی بات ماننا نہیں چاہتا تو کسی بھی طرح کے دلائل اس کو فائدہ نہیں دیتے ایک اور بات جو بہت ہی محسوس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جسم زمین سے بنا ہے جسے نباتات زمین سے اکتے ہیں اور یہ سارا وجود جو نباتات کا ہے اس کی اصل زمین ہے ایسے ہی انسان بھی مٹی سے بنا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے اس مٹی کے اندر وہ سارے اجزاء موجود ہیں جس کی انسانی جسم کو ضرورت ہے اور پھر انسان جب تک زندہ رہتا ہے جو خوراک بھی وہ کھاتا ہے خواہو دوا ہو خواہو غزا ہو کچھ بھی ہو وہ سب بھی کہاں سے آتا ہے زمین سے آتا ہے اب وہ انسان جو بنا مٹی سے ہے پرورش مٹی ہی کے اجزاء پر مبنی چیزوں سے پاتا ہے جب وہ انسان مر جاتا ہے اور واپس مٹی میں جاتا ہے تو وہ کہیں گم تو نہیں ہو جاتا جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور پھر یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ریکارڈ ہے وہ اتنا ایکیوریٹ ہے کہ اس میں ایک ایک ذرے کا حساب موجود ہے انسانی جسم کا جو ذرہ بال کھال ہڈی ناخن کوئی چیز زمین میں جہاں بھی ہوتی وہ اللہ کی نگاہ میں ہوتی ہے قد علمنا ہمیں معلوم ہے ما تنقص الاردو زمین نے کیا کم کر دیا کھا لیا انسان کے جسم میں سے اور وہ کس شکل میں ڈیکمپوز ہو گیا اور جب اللہ چاہے انہی اجزاء کو دوبارہ اس شکل میں ڈھال دے یہاں ایک بات یاد رہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو زمین نہیں کھاتی نسائی کی روایت ہے کہ اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسم کھائے اسی طرح شہید جو ہے اس کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی یعنی اس دور میں یہ بات سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا ہے کیونکہ اب مٹی کو انیلائز کر کے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ مٹی وہ ہے جس میں کوئی ہیومن یا کوئی بھی جو زندہ مخلوق ہے وہ دفن ہوئی اور اس کے باڈی پر مشتمل ہے اور اس میں جو ایک اور سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنی اصل پر غور کرتا رہے تو اس کا تکبر ختم ہو جائے یہ تکبر ہی کی وجہ سے تو انکار کر رہے تھے کبھی ہم نے سوچا کہ جس زمین پر ہم چل رہے ہوتے ہیں اس کے نیچے معلوم نے کتنے ہی مردے دفن جو خاک ہمارے جسم کو لگ گئی ہے معلوم نے یہ کس کی خاک ہے کہاں سے اڑ کر کہاں آپ پہنچی اور ہم کہاں ہوں گے آپ کو معلوم ہے کہ بغداد جو ہے وہ عرصہ دراست تک علم کا گہوارہ رہا ہے اتنے علماء وہاں پیدا ہوئے اور خاص طور پر اباسی حکومت میں بغداد کا مقام جو تھا وہ پوری دنیا میں ایک ایسا مقام تھا کہ جس کے مقابل کا کوئی دوسرا شہر نہیں تھا دنیاوی ترقی کے اعتبار سے علمی ترقی کے اعتبار سے مدارس اور طالب علموں کی کسرت کے اعتبار سے وہ سارے کے سارے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوئے ان کی قبریں اور ان کے مسکن زمین کے اندر وہی ہیں اب جب بھی میں ایسی خبریں پڑھتی ہوں وہاں پر جنگ کی اور بمباری کی اور قتل و غارت کی تو میں سوچتی ہوں کہ معلوم نہیں کس کس کی قبر اور کس کس کی مٹی اور کس کس کا وجود اور کون کون کہاں کس طرح پامال ہو رہا ہے اس میں بہت سے نیک لوگ بھی تھے اس میں بہت سے دین والے بھی تھے اس میں دنیا والے بھی تھے اس میں بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی تھے اس میں ہر طرح کے لوگ تھے لیکن وقت کے بدلنے کے ساتھ اس زمین پہ کیسی کیسی تبدیلیاں ہوئیں کم اس کو مجھے تو اتنا یاد ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس علاقے میں جنگ ہی سنی کبھی ایران اور عراق لڑ رہے ہیں اور کبھی کوئت اور عراق کی جنگ ہے اور کبھی کچھ اور ہے کیسے کیسے لوگ وہاں آئے اور گزر گئے اور کیا ہو رہا ہے اب وہاں ہمیں نہیں معلوم کہ زمین کے کس حصے کی مٹی نصیب ہوگی اور ہمارے مرنے کے بعد اس زمین پر کیا گزرے گی وہ زمین کن کن حادثوں کا شکار ہوگی تو انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اگر اس کی قبر محفوظ ہے یا اس کی ہڈیاں کسی ایک جگہ پر ہیں تو اس صورت میں تو وہاں سے نکل آئے گا اور اگر اس کی خاک اڑھ کے دردر چلی گئی تو اللہ اس کو سمیٹ نہیں سکتا کوئی ایک چیز بھی تو زمین پہ زائع نہیں ہوتی خواہ وہ کتنے ہی کرائسس سے گزرے اللہ پوری طرح اس بات پہ قادر ہے کہ وہ کہیں سے بھی انسانوں کو مرنے کے بعد خاک بنی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ ہڈیوں میں تبدیل کر دے اس کے لئے کچھ مشکل نہیں اب بھی ہم کونسا ایک ہی جگہ کی غذا کھاتے ہیں آپ اگر کھانے کے میز پر بیٹھ کے سوچیں کہ جو کچھ آپ کھا رہے ہیں یہ کس زمین کی پیداوار ہے کہاں ہوگا کہاں سے چلا کہاں تک پہنچا اور کہاں بیٹھ کر آپ کھا رہے ہیں جو آپ کے جسم کا حصہ بنے گا اور پھر جب آپ آفات ہو جائیں گے تو وہ حصہ پھر زمین میں چلا جائے گا اور اگر وہ وہاں وہ خاک اور وہ مٹی کٹھی نہ بھی رہی کہیں بکھر بھی گئی تو وہ تو پہلے بکھری ہوئی سمٹی ہے پہلے پہ پوری دنیا سے سمٹ کر آئی ہے پھر پلٹ گئی تو اللہ کے لئے کیا مشکل ہے سب ایک ہی جگہ تو ہے یہ ایسے یہ نا کہ جیسے اگر آپ ایک بوٹل کے اندر ڈکن بند کر کے کچھ چیزیں ڈال دیں اور آپ اس کو خوب ہلائیں 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 وہ سارے چاروں طرف جیسے مٹی ڈال کے یہ کوئی بھی چیز ڈال کے چاروں طرف اس کے اندر پھیل جائے پھیل جائے پھر کیا ہے اسی کے اندر ہی ہے نا آپ کھولیں تو سب کچھ اسی کے اندر ہے خواہ وہ ایک کسی ٹکڑے کی شکل میں ہو یا وہ پورے کے پورے بوٹل کے اندر پھیل چکا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا جسم کسی ایک گھڑے میں پڑا ہوا ہے یا وہ پوری دنیا میں بکھر چکا ہے بعض وقت آپ نے دیکھا کہ دریاء اپنا رستہ تبدیل کر لیتے ہیں کسی نے ایسا کوئی منظر دیکھا ہے انتہائی حیبتناک چیز ہے جب کٹاؤ ہوتا ہے دریاؤں میں اور جس طرح وہ دھارہ بدلتا ہے تو بڑی بڑی زمینیں نگل جاتا ہے امارتیں گھر مکان جانور مویشی انسان وہ ایسا کٹاؤ ہوتا ہے کہ ہر چیز اس میں بہہ جاتی ہے کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ اپنے بڑوں سے کہ ان کی زمینیں جو تھیں وہ دریاؤں کے کٹاؤں میں آ گئی اور اب وہ واپس دریاؤں نے رخ بدل لیا تو ہم نے اس کو ریکلیم کر لیا ہے کچھ دن پہلے جب ہم لوگ پارک گئے تھے تو واپسی پہ ہم رستہ بھول گئے تو وہ جھیل پہ پہنچ گئے تو وہاں کچھ در گاڑی کھڑی رہی اور غور کرتے رہے پانی کے اوپر اور تو میں نے ایک بات نوٹس کی کہ اس راستے کے یعنی وہ سینٹ جیمز پارک اور جھیل کے درمیان کے راستے پہ درخت بہت بڑے بڑے تھے تو مجھے بتائے گیا کہ یہ زمین کبھی جھیل کا حصہ تھی تو اس کی مٹی بہت زرخیز ہے اب جھیل جو ہے وہ سمٹ گئی ہے یعنی پانی جو ہے وہ اس سے ہٹ گیا ہے یعنی ریکلیمڈ ایریا ہے تو ایسے کراچی میں بھی برا علاقہ ہے کہ جہاں پہلے سمندر ہوا کرتا تھا اور اب سمندر وہاں سے جگہ چھوڑ چکا ہے تو ایسی زمینیں جہاں پر پہلے پانی ہوتا ہے پھر وہ جگہ خوشک ہو جاتی وہاں پر درخت اور پودے اور ہر چیز ایک مختلف انداز سے زیادہ زرخیز مٹی ہونے کی وجہ سے زیادہ بہتر طور پر رکھتے ہیں اب آپ نے دیکھا گا کہ مختلف جگہوں پر قبرستان ہوتے ہیں انسان دفن کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر کوئی سمندر یا دریا اپنا رستہ بدلے تو سب کو بہا کے پانی میں ہی لے جائے اور سب کی مٹی اور سب کے جسم اسی میں ہی گھل جائیں کیا اس صورت میں اللہ کے لئے مشکل ہے نہیں مشکل بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کیا وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد اپنے بچوں کو کہا میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دیا جائے اور اس کی راہ کا ایک حصہ سمندر میں بہا دیا جائے ایک ہواں میں اڑا دیا جائے اور ایک زمین کی مٹی میں دبا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد ہوا کے پرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے سب ذرے سمیٹ لیں پانی کی پرشتوں کو حکم دیا کہ پانی میں سے سب نکال لیں زمین کے پرشتوں کو کم دیا کہ زمین سے ذرات نکال لیں اور اس کو دوبارہ بنا کڑا کیا تو بات یہ ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اس کے لئے کچھ مشکل نہیں کہ وہ دوبارہ پیدا کر دے انسان اگر اپنی ہستی نہ سمجھے اپنی حقیقت پر غور نہ کرے تو اللہ کی بات ماننے میں مشکل ہو سکتی جب صحیح رہنمائی موجود نہ ہو تو پھر انسان اپنی اقل اور سنی سنائی باتوں کو ہی یقین کر لیتا ہے ہمارے علم کا ایک سورس لوگوں کی باتیں ہیں اور لوگوں کی اقل ہے اور ایک سورس وہی الہی ہے اور قرآن جو ہے وہی الہی پر مبنی ہے اَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَ السَّمَائِ کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا آسمان کی طرف فَوْقَهُمْ جو ان کے اوپر ہے كَيْوَ بَنَيْنَاهَا کس طرح ہم نے اس کو بنایا وَزَيَّنَّاهَا اور ہم نے اس کو زینت بخشی خوبصورتی دی یعنی ستاروں سے وَمَا لَهَا مِن فُرُوج اور نہیں ہیں اس کے شگاف سراخ درادیں اب یہاں اللہ سبحانو تعالی اپنی قدرت کے آثار دکھا رہے ہیں نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ بندو اللہ کو پہچاننا ہے تو کبھی آسمان کی طرف نگاہ ڈالو تمہیں اتنی وسیع پھیلی ہوئی چھت نظر نہیں آتی جو ہر وقت تمہارے اوپر ہوتی ہے کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ یہ کیسے بنی کیفہ بنائناہا اور دن کو ایک رنگ نظر آتا ہے تو رات کو اس کے اوپر جو ستاریں ہیں ان کو دیکھ کر تمہیں خیال نہیں آتا کہ کس طرح اللہ نے ستاروں کے جریے آسمان کو حسن بخشا وَمَا لَهَا مِن فُرُوج اور نہیں ہے آسمان میں کھوئی سراخ فروج فرج کی جمع ہے قرآن پاک میں سورة النازیات میں آتا ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا کیا تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو بناہا اللہ نے اس کو بنایا رفع آسم کہا اس کی چھت خوب بوچی اٹھائی یعنی تم سمجھتے ہو کہ انسان دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا جو رب یہ آسمان بنا سکتا ہے جو اتنی پھیلی ہی وسیع چھت ہے جس میں کوئی سراخ ہے ہی نہیں عام طور پر چھتوں میں کیا ہوتا ہے سراخ پڑھ جاتے ہیں ہر کچھ عرصے کے بعد چھتیں تبدیل کرنی پڑتی ہیں اور پھر کیسا آسمان ہے ازاریات میں فرمایا والسماء بنيناها بأید وإننا لموسعون النبا معتا وبنينا فوقكم سبعا شدادا سات مزبوط آسمان بناے سورة الملک معتا الذي خلق سبع سماوات تباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كَرَّتَيْنِيَنْ قَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِعَنْ وَهُوَ حَسِيرُ تمہاری نگاہ تھک کے نامراد پلٹ آئے گی لیکن تم آسمانوں میں کہیں کوئی رخنا کوئی سراخ کوئی شگاف کوئی خلل کچھ بھی نہیں پاؤگے یہ ہے اللہ کی تخلیق تم اس تخلیق کو دن رات دیکھتے ہو پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کی قدرت اور طاقت کیا چیز ہے اور پھر اس چھت کے کوئی ستون بھی نہیں ہے خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا اور جہاں تک اس کو سجانے کا تعلق ہے تو سورة الملک آیت پانچ میں آتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِحَ وَجْعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلْشَيَاطِينَ کہ ہم نے آسمانِ دنیا کو ستاروں سے سجا دیا ہے اب رات کے وقت جس پر چمکتے ستارے ٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور انتہائی حسین منظر پیش کرتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا وَالْأَرْضَ اور زمین مَدَدْنَا هَا ہم نے پھیلایا ہے اس زمین کو اور مَدْ کس کو کہتے ہیں لمبائی کے رخ پھیلانا کسی چیز کو سورة الرَّعَد میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجْعَلَ فِيهَا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْن وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا اور ڈالے ہم نے اس میں رواسی یعنی پہاڑ زمین کو پھیلایا اور پھر اس کو پہاڑوں کے ذریعے جمعا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِیج اور اگائے ہم نے اس میں کس میں زمین میں ہر طرح کی بارونک نباتات سورة الرادی کی آیت میں آتا ہے وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْن سورة لقمان میں آتا ہے فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيم وہاں زوجٍ کریم کا لفظ آتا ہے اور یہاں زوجن بہیج کا زوج کا ایک معنی تو جوڑا ہوتا ہے اور دوسرا معنی انواح اقسام اصناف اور یہ اقسام کس پر مشتمل ہے زائے کے رنگ اور سائز اور شکل کے اختلاف کے ساتھ وَنُفَدِّلُوا بَعْدَهَا عَلَى بَعْدٍ فِي الْأُقُل کھانے میں باز کو باز پر فضیلت حاصل ہے یہ سب کچھ کیوں بنایا اللہ نے تبصیرتا دیکھنے کے لیے بصیرت کے لیے غور و فکر کے لیے وَذِكْرَا اور یاد دہانی کے لیے کس کے لیے ہے یہ بصیرت و یاد دہانی بصیرت و نصیحت لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب ہر بندے کے لیے جو لوٹنے والا ہو کس کی طرف اللہ کی طرف اللہ کی اطاعت کی طرف جو بندہ بھی اللہ کی طرف لوٹنے والا ہو پلٹنے والا ہو رجوع کرنے والا ہو اس کے لیے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں نشانیاں ہیں جن میں غور و فکر کر کے وہ نصیحت پکڑ سکتا ہے جن کے مشاہدے سے اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے تبصیرت جو ہے یہ بسر سے ہے اور بصیرت کے معنوں میں ہے یہاں صرف ظاہر کی آنکھ سے دیکھنا نہیں بلکہ دیکھ کر غور و فکر کرنا عبرت پکڑنا اس کی طرف اشارہ ہے اور ذکرہ جو ہے یہ ذکر سے زیادہ بلیغ ہے کسرت ذکر کے لیے یعنی بار بار کی آدھ دہانی جتنی بار دیکھو اتنی بار کچھ سبق سیکھو وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ مُبَارَكًا اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی برکت والا کس کی طرف اشارہ ہے بارش کی طرف اور سما سے مراد یہاں بادل ہیں صحاب چونکہ وہ اوپر کی طرف ہوتے ہیں اس لیے ان کو بھی سما کہہ دیا جاتا ہے اس سے مراد وہ آسمان نہیں جو بادلوں سے پیچھے ہیں فَأَمْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتِن پھر اگائے ہم نے اس پانی کے ساتھ باغات جنات کون سے باغات ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ درخت ہو وَحَبَّ الْحَسِيد اور دانہ کٹی ہوئی کھیتی کا یعنی جو کراپس کٹی جاتی ہیں اور ان میں سے دانے نکلتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے جس پر انسان کی غزا کہنے سارے جیسے گندم چاول مکی جوار باجرا ان سب سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے پوری کھیت کو کٹنا پڑتا ہے مسئلہ نگر آپ کو پھل توڑنے ہیں تو آپ کو درخت نہیں کٹنا پڑتا تو حسید نہیں ہے وہ وہ کیا ہے اس کو جنایا کہتے ہیں چننا you have to pick the fruits لیکن گندم چاول اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے کٹائی کرنی پڑتی ہے تو حسید کیا ہے کٹی ہوئی فصل کٹی ہوئی فصل کے دانے فصل کاٹی جاتی ہے پھر اس میں سے مزید اس کو پروسس کرنے کے بعد اس میں سے دانے نکلتے ہیں کیا ہے یہ آگے آتا ہے رزق اللہ لباد بندوں کے لئے رزق ہے دیکھو اللہ نے تمہیں کہاں کہاں سے رزق پہنچایا ہے اور اس کا انسار کس پر ہے بارش پر اور بارش کون برساتا ہے اللہ تو اصل اقتدار قدرت اسی کے پاس ہے والنخلہ اور کھجور کے درخت درخت تو بہت سے ہیں وہاں سے درختوں پر پھل لگتے ہیں لیکن خاص طور پر کھجور کا ذکر کیا کیونکہ اسے باقی درختوں پر فضیلت حاصل ہے کئی اعتبار سے ایک دیکھے طویل ہوتا ہے دوسرا یہ کہ اس کے پتے اور اس کی شاخیں عام درختوں سے مختلف ہوتی ہیں پھر یہ کہ ایورگرین ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیح دی ہے وَنْنَخْلَ اور کھجور کے درخت باسقات بلند و بالا باسقات بسقہ سے ہے باسقت ان کی جمع لمبے تنے اور لمبی تہنیوں یہ شاخوں والے درخت باسقات اور خاص طور پر کھجور کے درختوں کے اونچہ ہونے کے لیے آتا ہے یعنی آلی شان طویل قد والے درخت وَنْنَخْلَ باسقات لَهَا تَلْعُ النَّضِيد ان درختوں کے اوپر کیا ہیں تَلْعُنْ خُوشِ تَلْعُ تُلُو ہونے سے وہ پہلا پھل جو کھجور کا نکلتا ہے خوشِ باری ایک باری اس کی طرف یعنی شگوفوں کی طرف اشارہ ہے نَزِيد تَهْ بَتَهْ چَڑے ہوئے کبھی اگر آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو جب کھجور شروع میں اس کا وہ سپراؤٹ نکلتا ہے تو جس حصے کو کھجوریں بننا ہوتا ہے یعنی آگے جا کر تو ایک پتلی سی شاہ کے اوپر بعض اوقات تیس تیس کھجوروں کے جو منیچر ہے وہ موجود ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے لگتے جسے باقاعدہ کسی نے ڈیزائن بنا کے فکس کیے نَزِيد کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے سلیکے کے ساتھ تیہ بتائے چیز کو رکھنا اور اب بھی اگر آپ کبھی ٹہنی پہ لگی ہوئی کھجوریں دیکھیں یعنی کھانے کے لیے بعض اوقات ٹہنیوں سمیت کھجوریں آتی ہیں تو اس ٹہنی کو اگر آپ اٹھائیں اور اس کے اوپر غور کریں تو اتنے سلیکے کے ساتھ کھجوریں لگی ہوئی ہوں گی کہ جیسے باقاعدہ کسی نے ترتیب کے ساتھ ڈیزائن بنایا ہے تو نَزِيد کا مطلب ہوتا ہے تیہ بتائے اور نَزَدہ سے ہے اور تَنَدَّدَ الْأَسْنَان ہوتا ہے دانتوں کا ترتیب سے ہونا بعض دانت ہوتے ہیں نا آگے پیچھے اور بعض دانت ہوتے ہیں جیسے بلکل ایسے ہموار سیدھے یعنی ایک ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے وَنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ طویل اونچے درخت اور پھر ان میں پھل پہلے آپ دیکھیں کہ ایک درخت دکھایا گیا وہ دیکھو طویل درخت دیکھ لیا پھر اس کو وہ دیکھو اس کا پھل اور پھل بھی کونس ہے جو ابتداء میں آ رہا ہے دیکھو وہ چھوٹا سا خوشہ جس میں کتنی مہارت خوبصورتی کے ساتھ پھل نظر آ رہا ہے یا ابتداء نظر آ رہی ہے اس کی اور اتنا اوچھا کسی انسان نے تو چڑھ کے نہیں بنایا اس کو وہ کون ہے جو وہاں جو ہماری ہاتھوں کی ریچ سے باہر ہے سب وہاں اتنی خوبصورتی کے ساتھ خجور کی تنے کے اندر سے یہ اتنا حسین منظر دکھا رہا ہے یعنی پہلے ایک بڑے پیمانے پر چیز دکھائے گی پھر اس کے بعد اس کی یعنی اس کے چھوٹے حصے کو دکھایا رزقا للعباد رزق ہے بندوں کے لئے وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا اور زندہ کیا ہم نے اس کے ذریعے مردہ شہر کو یعنی مردہ زمین کو کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے یعنی بڑے درختوں اور پھلوں اور کھیتیوں کے علاوہ ہریالی جو ہر طرف نظر آتی ہے کذالک الخروج اسی طرح نکلنا ہے کہاں سے؟ زمین سے جیسے یہ سب سبزہ نکل آتا ہے درخت نکل آتے ہیں مرنے کے بعد اس مٹی سے تم بھی نکل آوگے یعنی بارش کا پانی پڑتا جاتا ہے تو مردہ زمین کس طرح پھل آتی ہے؟ ایک ہران کن عمل ہے دیکھتے ہیں؟ ہیرانی بہن آتا ہے کم بoku آتا ہے یا باست آج میریINA اس jazz کوئی دوہ Leyہ سب اور مادا�ی آاتا ہرام دوہ کھ دوڑی موسیقی کس کو بھی طافید بودگباس آداخی giant بیر temps این فض younger ایمین کنین ہن圈 جزChar artic someplace کھی دیول مفات ایدارım delirium and thus life re-entered victoriously what a moment ago had been as dead entered it visibly passionately overpowering and beyond understanding it in its majesty یہ ایکشلی اس لئے ریلیٹ کرنا چاہی تھی اس واقعے کو کہ یہ first hand experience ہم کا کہ وضو کے پانی سے خوش زمین کے اوپر ان کی آنکھوں کے سامنے پودا ہلا اور اس نے انگڑائی لی اور سیدھا کھڑا ہونے لگ گیا تو کس طرح جب پانی پڑتا ہے تو زمین جو ہے اس کے اندر سوئیوی چیزیں جاگ اٹھتی ہیں یعنی ان میں life آ جاتی ہے یہاں شاید آپ ایسا منظر نہ دیکھ سکیں کیونکہ شاید اتنی زیادہ خوشک زمین اور ایسا نہ ہو یعنی آپ نے خود بھی کبھی تجربہ کیا ہوگا کہ گھر میں اگر آپ کسی پودے کو پانی دینا بھول جائیں تو وہ بالکل ایسے مرجھا جاتا ہے جیسے کوئی چیز روٹ گئی ہو یا مرنے کے قریب ہو اور جو ہی پانی پڑتا ہے تو ایک دم سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے سب کچھ اور دوسری طرف اصل مقصد کی طرف بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو جیسے یہ سب ہو رہا ہے ایسے یہ قیامت کے دن تم سب اٹھو گے یہ ہر روز ہمارے سامنے آنے والے مناظر ہیں جن سے ہم سبق نہیں لیتے تبصرتوں و ذکرہ لیکن یہ سبق کس کے لئے ہوتا ہے لِکُلِّ عَبْدٍ مُنِیب جس کا دھیان اللہ کی طرف لگا ہوا جو اس کی طرف لوٹنے والا ایک ڈاکیمنٹری میں نے دیکھتی بیوٹیفل پیپل اف کیپرکورن اس میں جو ڈیزر اف کیپرکورن ہے اس پر it took them 30 years to make that ڈاکیمنٹری I don't remember the producer right now اور اس کے اندے دکھا رہے تھے how throughout the summer اتنی مرتبہ like the clouds would form تاکی رین ہو مگر eventually because of the sun and the heat the clouds would disappear یا وینڈ کی ویسے چلے جاتے but eventually جب رین ہوئی تو it was amazing how from the dead land there were yellow flowers coming out and there were pink flowers and purple flowers and the trees were suddenly green and all of a sudden so many animals and birds and butterflies and bugs اتنی چیزیں آگے تھے it was just amazing just a few moments ago that whole land was like brown with dead animals and no grass no plants nothing کی کوئی سید بھی نہیں نظر آ رہتی ہے and all of a sudden with rain it was full تو اصل بات تو یہ ہے کہ قدرت اللہ کی ہے اور ہمیں بظاہر مٹی مٹی نظر آتی ہے لیکن وہ اپنے اندر کیا کچھ سمیٹے ہوئے ہیں یہ ہم اپنی جہالت کی وجہ سے اسے معمولی سمجھتے ہیں اور اسی جہالت کی بنا پر کیا ہوا کذبت قبلہم قوم نوح ان سے پہلے قوم نوح جھٹلا چکی یعنی اپنے پیغمبر کو وہ اصحاب الرس اور کوئے والے کوئے والے کون تھے رس کا لفظی معنی پانی کا رسنا اور یہ کوئے کے لئے آتا ہے اور کئی ایک معنی بھی اس کے کیے جاتے ہیں اور عموماً کچھے کوئے کے لئے رس کا لفظ آتا ہے اور اصحاب الرس سے مراد کون ہے بعض نے کہا کہ مدین کے قریب ایک کون تھا اور اس کون پر پانی کی وجہ سے ظاہر ایک آبادی تھی اور ان کے پاس پیغمبر بھیجا گیا ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو مانا نہیں نتیجہ کیا ہوا کہ نہ صرف یہ کہ ان کی مخالفت کی بلکہ ان کو مار کے کون میں لٹکا دیا اہرت کی بات ہے نا آپ دیکھئے قوم نوح اصحاب الرس اور سمود اور آد اور فرعون اور اخوان لوت کیا حکمت ہے ان کو اخوان لوت کیوں کہا گیا انہی قرآن کے ہر لفظ کے اندر ایک مقصد ہے ایسا نہیں کہ یہاں یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا قوم نوح و قوم لوت اخوان لوت اخوان کا معنی یہاں قوم ہی ہے مراد وہی ہیں لیکن چونکہ اس قوم کے اندر ایک بہت عجیب بیماری تھی جن کے بارے میں کہا گیا اتعتون الذکرانا کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو تو اس لیے ان کے اس خرابی کی طرف بھی ڈائریکٹلی اشارہ کیا گیا یعنی اخوان کس کی جمع ہے اخ کی مذکر کے لیے آتا ہے اور لوت علیہ السلام کے بھائی یعنی بھائی کے اس معنی یعنی قوم کے لوگ وہ اصحاب العیکہ اور عیکہ والے عیکہ والوں کا ذکر سورت الشعرہ کی آیت نمبر 176 میں ہو چکا ہے قوم شعب کی طرف اشارہ ہے وقوم طبع اور طبع قی قوم طبع یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا جیسے فرعون مصر کا آتش پرست لوگ تھے لیکن بعد میں ان کا ایک بادشاہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا ان قوم سباہی میں سے تھے یہ لوگ ان کا ذکر سورت الدخان آیت 37 میں آتا ہے وقوم طبع کل انکذب الرسل سب کی سب نے رسولوں کو چھٹلایا فحق وعید پس واجب ہو گئی میری وعید یعنی عذاب وعید یعنی عذاب کا وعدہ عذاب کا وعدہ سچا ہو گیا ایک اور جگہ پر آتا ہے فکل ان اخذنا بزمبی ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ان کے جرائم پر پکڑا افعائینا بالخلق الاول کیا پھر ہم تھگ گئے تھے پہلی تخلیق سے آجز آگئے تھے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے بلہم فی لبسم من خلق جدید بلکہ وہ شک میں ہیں تردد میں ہیں لبس جو ہے مداخلت اور مخالطت کو کہتے ہیں دو چیزوں کو آپس میں گڑ مٹ کر دینا خلط ملت کر دینا حق میں باطل کیا میزش بلہم فی لبسن بلکہ وہ شک میں مبتلا ہیں کس سے من خلق جدید نئی تخلیق سے یعنی دوبارہ پیدا ہونے سے یعنی انہیں اللہ سبحانہ وتعالی تمام دلائل کے لانے کے بعد اور پھر مختلف اقوام کے جھٹلانے کا ذکر کرنے کے بعد پھر اسی بات کا دہراتے ہیں کہ تمہیں کیوں یقین نہیں آتا کہ دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے کیا ہم نے پہلی مرتبہ پیدا نہیں کیا اور پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر ہم تھک چکے ہیں کہ اب دوسری دفعہ نہیں پیدا کریں گے ایسے ہم انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے جب کوئی کام ایک دفعہ کر لیں اور پھر وہ خراب ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں میں کر کر کے تھکیا مجھے دوبارہ نہیں کرنا خراب ہو گئے تو ہو جائے میں اب دوبارہ نہیں بنانے والی اس کو مثلا مجھے آ دے کہ میں ایک دفعہ ایک آرٹیکل لکھ رہی تھی خواتین کے موضوع پر ایک ریسرچ تھی بہت وقت میں نے اس پہ لگایا میں خود ٹائپ کر رہی تھی کرتے کرتے بالکل آخری دو تین لائنوں پہ جب میں ٹائپنگ کے پہنچی تو کمپیوٹر فریز ہو گیا وائرس آ گیا خدا جانے کیا ہوا بہت پہلے کی بات ہے ایٹیز کا انڈ ہے یا نائنٹیز کا شروع تو اس وقت ابھی کمپیوٹر اتنا ترقی نہیں کیا تو انٹی وائرس وغیرہ نام کی کوئی چیز وہاں نہیں تھی تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت میرا حال کیا ہوا ریسرچ کرنا آسان کام نہیں ہوتا اور کئی دن لگے اور پھر کرتے کرتے بالکل آخری لائنوں پر اور میں نے اس پر رکھ دیا اور میں نے کہا میں اس کے بعد اس کام کو کروں گی نہیں اور میں نے آج تک نہیں کیا کیا ہوتا ہے نا کہ انسان جب ایک کام کرتے 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 تھک چکا ہوتا اور پھر وہ نہیں ہو تو پھر انسان کہتا ہے میں تھک چکا ہوں اب نہیں کر سکتا باس کام آپ زندگی میں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور پھر آپ ایک وقت آجز آجز یہ نا آئینہ جو ہے نا یہ آجز آنے کی بات ہے میں آجز آگئی ہوں اچھا مثلا آپ گھر کی صفائی کرتے ہیں روز کرتے ہیں روز بچے خراب کر دیتے ہیں پھر آپ کیا کہتے ہیں میں آجز آگئی ہوں اب میں نہیں کر رہی ایسی ہی رہے ایسی خوش رہو لیکن یہ سب انسانی کمزوریاں ہیں ہماری کمزوری اللہ کی کمزوری نہیں ہے ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں اللہ کی قدرت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افعائینا بالخلق الاول تمہیں لگتا ہے کہ ہم تھاک چکے ہیں پہلی دفعہ پیدا کر کے آگے آئے گا وَنَا مَسْسَنَا مِلْلُغُوبِ ہمیں کوئی تکاوٹ نہیں ہوئی یعنی آخری درجہ کی ان کی جو حجت ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے بَلْهُمْ فِي لَبْسِمْ مِنْ خَلْقٍ جَدِید بلکہ وہ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں پھر بھی شک میں تو جب شک میں پڑے ہوئے ہیں تو کہاں سے مان کر دیں گے سورة الروم میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهُ وہ اللہ ہی ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا پھر وہ اس کو لوٹائے گا اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے یعنی مشکل تھا تو کیا پہلی مرتبہ اور وہ اللہ کے لئے وہ بھی مشکل نہیں تھا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو اس کے لئے اور آسان ہے قُلْ يُحِيهَ الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةِ سورة یاسین میں آتا ہے سیونٹی نائن کہہ دیجئے انہیں زندہ کرے گا وہی جس نے پہلی مرتبہ بنایا سورة اسراء 51 میں آتا فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ انقریب کہیں گے کون ہمیں دوبارہ لٹائے گا کہہ دیجئے وہی جس نے پہلی بار پیدا کیا یہ بہت لوجیکل بھی ہے گواہی بھی موجود ہے ہر اعتبار سے یہ پروفڈ ہے بات جیسے کہ شروع میں بات ہوئی تھی کہ یہاں سے لے کے آخری قرآن مجید تک سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ ہے وہ خود آخرت ہے اس میں سب سے پہلے آخرت کے وقوع یا واقع ہونے کے بارے میں لوگوں کے شک کو دور کیا جا رہا ہے اور ان ساری آیات میں جو مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے کہ وہ دن یقیناً پیش آ کر رہے گا تم ضرور اٹھائے جاؤ گے تمہارے لئے لازم ہے کہ اس کو مان جاؤ اسی میں تمہاری بھلائی ہے کیونکہ اگر اس بارے میں کسی کو کوئی شک ہے تو پھر اگلے مرحلے تو سمجھ میں آنے والے نہیں تو سب سے پہلے تو اس حقیقت کی یاد دہانی اور اس سچائی پر یقین کہ ایسا ضرور ہوگا چلی شروع سے لے کر یہاں تک کی آیات کی تلاوہ سنیے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک نئی بات شروع ہوگی آگے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب ائذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفیر بل كذبوا بالحق لما جاءهم لما جاءهم فهم فی امر مریج افلم ينظروا الی السماء فوقهم كيف بنيناها وزینناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقینا فيها رواسی وألقینا فيها رواسی وأنبتنا فيها من كل زوج بهیج تبصره وذكره لكل عبد منیب ونزلنا من السماء ماء مبارکا فأنبتنا به جنات وحب الحصید واننخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودِ وعاد وفرعون وإخوان لوط وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعُ كُلُّ كَذَّبَوا الرُسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ اَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِید تو خود کبھی سوچتی ہوں کہ جن کے سامنے براہ راست پڑھا جاتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے اور عربی جاننے والے بھی تھے اور اس کی باریکیوں کو ہم سے کہیں زیادہ سمجھنے والے تھے اور اس کے مقابل بھی کچھ نہیں لاسکے اور پھر نہیں مانے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کتنی سخت چیز ہے اور انسان کا تکبر کیسی بری چیز ہے کہ سارے دلائل اور ساری نصیحت اور ساری چیزیں سمجھانے کے باوجود وہ جب نہ ماننا چاہے تو نہیں مان کے دیتا اسی لئے وہ دعا مانگی گئے نا اللہمینی اعوذ بکا من قلب اللا یخشعو انسان اگر اکڑ جائے تو پہاڑوں سے بھی سخت چیز ہے ہر چیز بگل جاتی ہے مگر انسان نہیں بگلتا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّهُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَعْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ پھر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَا اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو زمین و آسمان کے بنانے والے ہم ہیں تو اس انسان کے خالق بھی ہم ہیں یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے یہ ہم سے کہیں بھاگ جائے گا نہیں اس کو ہم ہی نے بنایا وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ جو وسوسے ڈالتا ہے اس کو اس کا نفس یعنی انسان کے دل میں کیا کیا خیال آتے ہیں وہ بھی ہمیں سب پتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیطان کے علاوہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ خود انسان کا اپنا نفس خود انسان کا اپنا دل وہاں سے وسوسے اٹھتے ہیں اللہ کے بارے میں برے برے خیالات یا اس کے پیغمبر کے بارے میں کتاب کے بارے میں یا دین کے بارے میں جو بھی زن جو بھی خیال جو بھی وسوسے آتے ہیں سب اللہ کو پتا ہوتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُمَا اس کو اضافت بیانیاں کہتے ہیں ایک اضافت حقیقی ہوتی ایک تشریفی ہوتی ایک بیانی ہوتی ہے اور ورید کا لفظ وردہ سے ہے وارد ہونا اترنا یعنی وہ رگ جو سر سے اتر کر گردن کی طرف آتی ہے جس پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے اگر وہ کٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے اور خیالات کس کو آتے ہیں اقل کس کی کام کرتی جس کی یہ رگ سلامت ہوتی فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اب یہ نحنو کون ہیں اس کے بارے میں دو آرہا ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں کیونکہ اوپر خلق نا ہے اور نالمو ہے اور پھر نحنو ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اشارہ ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی بات ہو تو پھر اس کا قرب قرب علمی ہوگا یعنی اس کا وجود مراد نہیں یہاں یعنی وہ قریب ہے اپنے علم کے اعتبار سے اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ سب سے زیادہ انسان اپنے رب کے قریب کب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے حجرت کے واقعے میں بھی آتا ہے حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَانَا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ ہے یعنی وہ ہمارا مددگار ہے وہ جانتا ہے ہمارے حال کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي میرا رب میرے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا یہ ایک عام قابل مفہوم چیز ہے یعنی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ انسان اللہ کی پہنچ میں ہے اس کی قدرت میں اللہ سے دور نہیں ہے نَحْنُ اَقْرَبُوا إِلَي یعنی جتنا انسان خود اپنے قریب ہو سکتا اللہ اس سے زیادہ اس کے قریب ہے اور دوسرا معنی یا مراد اس سے فرشتے لیے گئے ہیں نَحْنُ سے مراد یہاں کیا ہوا فرشتے کہ فرشتے اس کے رگ گردن کے قریب ہیں اور آگے چکے تذکرہ سب فرشتوں کا آئے گا لہٰذا راجح تفسیر یہی ہے کہ یہاں نَحْنُ سے مراد ملائکہ ہیں اور یہ کون سے ملائکہ ہیں کرام ان کاتبین جو اس کے آمال کو لکھتے رہتے ہیں وَنَحْنُ اَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اور اتنے قریب ہو کر ہم کیا کرتے ہیں اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَأَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ جب ملاقات کرتے ہیں جب پا لیتے ہیں لے لیتے ہیں دو پا لینے والے کون فرشتے عَنِ الْيَمِينِ وَأَنِ الشِّمَالِ دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے کس کی حَبْلِ الْوَرِيدِ کی قَعِيدٌ جَمْ کے بیٹھے ہوئے عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے کندوں پر ہیں کندوں پر نہیں ہیں اس سے بھی قریب ہیں رگ گردن سے بھی قریب ہیں لہٰذا انسان کے اندر سے اٹھنے والے جو خیالات اور نیتیں وغیرہ ہیں ان کو بھی سکین کرتے رہتے ہیں اور لکھتے ہیں اِذْ يَتَلَقَّ يَتَلَقَّ کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ تلقی سے کوئی مثال دیجئے فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ اور تلقی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اخذ کرنا لے لینا سامنے سے کسی چیز کو لینا اور پھر لکھ کے کسی چیز کو محفوظ کر لینا یعنی علم کو محفوظ کرنے کے لیے تلقی کا لفظ آتا ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ انسان کی ساری حرکات کو لیتے جاتے ہیں اور ان کو محفوظ کرتے جاتے ہیں یعنی ساری information اس کی اکٹھی بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ محفوظ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دائیں بھی ہیں اور بائیں بھی دائیں اور بائیں کی بات کیوں ہے کیونکہ دیگر جگہوں پر بھی اس کا ذکر آتا ہے یعنی ایک سے زائد ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ كِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ سورة انفطار آیت نمبر دس سے بارہ سورة زخرف میں بھی آتا ہے آیت نمبر ایٹی میں اَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کی چپکے چپکے کی ہوئی باتیں اور ان کی سرگوشیاں بَلَا کیوں نہیں وَرُسُلُنَا لَدَيْهُمْ يَكْتُبُونَ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ فرشتوں کو ہماری سرگوشیاں بھی پتا چلتی ہیں بلکل آہستہ آواز میں کی ہوئی باتیں اور فرشتوں کو کس نے حکم دیا لکھنے کا اللہ تعالیٰ نے سورة الجاسیہ میں آتا ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ہم لکھوا رہے تھے مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو بھی تم کر رہے تھے سورة مریم سیونٹی نائن میں آتا ہے كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُول سورة زخرف میں آتا ہے سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ ان ساری آیات سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ پرشتے دائیں بائیں قریب سے انسان کی سرگوشیاں باتیں ہر چیز لکھتے چلے جا رہے ہیں اور یہاں لکھنے سے بھی زیادہ لینے کی بات آ رہی ہے کہ وہ لے رہے ہیں اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ اور متلقیان کس کا سیغہ ہے تسنیہ کا واحد کیا ہوگا متلقی اور قائد کا لفظ جو اس آیت میں ہے قائد قائد کے معنوں میں ہے بیٹھنے والا قعادہ سے فائل کے وزن پر قائد کیوں نہیں کہا قائد کیوں کہا جم کے بیٹھنا ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہلنا ہم تو بیٹھنے کے درمیان قائد افعہ اٹھتے ہیں لیکن فرشتے بلکل نہیں اٹھتے قائد جم کے بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ الفاظ کی جو مختلف شیپس ہیں اس کے اعتبار سے معنی پتا ہو پھر آپ کلام کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور اس کی گہرائی میں اترتے ہیں جیسے ایک ہوتا جالس اور ایک ہوتا جلیس فرق ہے نا دونوں میں دیسی طرح قائد ما یلفظ من قول نہیں نکالتا قول میں سے یعنی بات میں سے اللہ لدیہی مگر اس کے پاس ہی رقیبن نگران ہے نگہبان ہے رقیب ہے عطید تیار حاضر باش عطا دسے جو چیز پہلے سے تیار ہو اس کو عطید کہتے ہیں یعنی انسان کوئی لفظ نہیں بولتا مگر یہ کہ پاس ہی لکھنے والا نگران موجود ہوتا ہے اور وہ فوراں لکھ لیتا ہے کیا جو کچھ انسان کہتا ہے لفظہ کا معنی ہوتا ہے پھیکنا اور لفظ لفظ البحر السمک کہتے ہیں سمندر نے مچھلی کو بار پھیک دیا تو لفظ مو سے پھیکی ہوئی چیز مو سے نکالی ہوئی بات اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی انسان کہتا ہے وہ سب لکھا جاتا ہے من قولن کوئی بھی قول با مانا بے مانا اچھا برا جو بھی انسان بولتا ہے حتی کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان آہ کہتا ہے نا تو وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یعنی بعض اوقات ہم لفظ نہیں بولتے صرف آہیں بھر رہے ہوتے یا رو رہے ہوتے یا ہچکیاں لے رہے ہوتے تو ما یلفزو من قولن کوئی بھی جو آواز اس کے مو سے نکلتی ہے وہ سب لکھا جاتا ہے اور پھر بعض اوقات انسان سوچ کے بولتا ہے اور بعض اوقات بے سوچے سمجھے اگر بے سوچے سمجھے بھی بولتا ہے تو بھی وہ لکھا جاتا ہے اور اس پر بھی مواخضہ ہے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بولتا ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے مگر بولنے والا اس کو معمولی بات سمجھ کے بولتا ہے معمولی سی بات ہوتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کہاں تک پہنچا کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان ایک بات ایک مشورہ ایک نصیحت کسی کو کر کے خود بھول چکا ہوتا ہے لیکن وہ ایک بات دوسرے شخص کی پوری زندگی بدل دیتی ہوتا نا یا بھولتی نہیں وہ بات تو انسان نے معمولی سمجھ کے یا بس ایسے بدھیانی میں بعض اوقات تو اس کے موہ سے کچھ نکل جاتا ہے لیکن اس کے اثرات کہاں تک جا پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا دائمی اس کے لئے قیامت تک کے لئے لکھ دیتے ہیں اسی طرح انسان کوئی کلمہ اللہ کی ناراضگی کا معمولی سمجھ کر زبان سے نکال دیتا ہے اور اس کو گمان نہیں ہوتا کہ اس کا گناہ اور وبال کہاں تک پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس شخص سے اپنی دائمی ناراضگی قیامت تک کے لئے لکھ لیتے ہیں تو من قولن جو ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہے کوئی بھی کال کسی بھی قسم کا اور یہ رقیب کا لفظ ایسا ہے جیسے کوئی چوکی دار یہ پہردار ہوتا نا واشمن یعنی بعض وقت ہم بولتے ہوئے کیا کرتے ہیں کسی کو ساتھ اشارہ کرتے ہیں یا ہلکی سی بات ادھر کہتے ہیں دائیں یا بائیں یا کسی کو کوئی انسٹرکشن دیتے ہیں اب جب ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہر چیز کی ہو جاتی ہے تو اسی طرح اللہ کے ہاں بھی نگران جو تیار ہیں بعض وقت ہم تو بٹن پلے کرنا بھول جاتے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا رقیبن عطید ہر وقت الیٹ ہر وقت تیار ہر وقت حاضر جو ہر باد لکھنے کے لئے بیٹھا ہے اور پوری طرح امانتدار ہیں فرشتے جو ہیں امانتدار ہیں نہ بھولتے ہیں نہ کام چھوڑتے ہیں کام چھوڑ نہیں ہے یفعلون ما یعمرون وہ سب وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم ملتا ہے کرنے کا اسی لئے آپ دیکھئے کہ خاموشی کو بولنے سے زیادہ افضل قرار دیا گیا خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے حضور باتیں کرنے سے بیکار باتیں کرنے سے بے مانہ باتیں کرنے سے اور عورتوں کے لئے تو یہ زیادہ ہی امتحان ہے کیونکہ مردوں کے نسبت عورتیں بولنے کی زیادہ شوقین ہوتی ہیں اور ہر چیز پر تبصرہ کرنا بعض وقت ہم اپنا فر سمجھتے ہیں کسی چیز کے بارے میں ہم جانتے ہوں یا نا جانتے ہوں ہمیں چین نہیں آتا کہ جب تک ہم اپنا اپینین نہ دے دیں تو جہاں بولنے کا اتنا شوق پایا جائے اتنی کریو ہو وہاں چپ رہنا اور چپ رہنا سیکھنا کس قدر مشکل بات ہے تو اس لئے ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے کسے اعتبار سے خاموشی کی پریکٹس کرنے کی حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چپ رہا اس نے نجات پائی جو چپ رہا اس نے نجات پائی حضرت ابو حرارہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایسا کلمہ کہ جاتا ہے جس کے نقصان کو نہیں سمجھتا اور اس بنا پر دوزخ میں اس دوری سے زیادہ دور جا گرتا ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہیں ایک لفظ کی وجہ سے کہاں جا گرتا ہے مشرق اور مغرب سے زیادہ دور نیچے جہنم کی گہرائی میں اسے ہی مسلم کی روایت ہے ترمیسی کی روایت میں آتا ہے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کوئی بات کہتا ہے اور اسے اتنا معمولی سمجھتا ہے کہ اسے کہنے میں اسے کوئی حرج نظر نہیں آتا مگر در حقیقت وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں وسطر برس کی راہ تک آگ میں گرتا جائے ایک بات ایک اور روایت میں آتا ہے ترمیسی کی حضرت اقوہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ہو کیسے ہم بچیں جاننم سے آپ نے فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھ زبان کنٹرول کر اور تمہارا گھر تم پر کشادہ ہو اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو نجات چاہتے تو اپنی غلطیوں پر رویا کرو لیکن نظر آئیں گی تو رویں گے نا اگر ہم اپنی غلطیوں کو غلطی نہ مانے تو رویں گے کب ان پر بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو عذیت نہ دے اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے تیسری چیز نہیں ہے دو مچوائے سے یا بات کرو تو اچھی کرو فائدہ مند کرو یا پھر نہ کرو تو ہمیں کیا میزان دے دیا گیا کہ بولیں تو کام کا بولیں کیونکہ فائدہ مند بات کرنا خاموش رہنے سے بہتر ہے اور اگر نہیں آتی ایسی کوئی بات تو چپ رہنا بہتر ہے اور جس کی باتیں جتنی زیادہ ہوں اس کی غلطیاں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں مثال بات یہ کہ ہمارا اللہ کی باتوں پر وہ یقین نہیں ہے جو ہونا چاہیے کہ واقعی جو کہتے ہیں ہم وہ لکھا جا رہا ہے سورة الہجرات میں ہم نے جتنی بھی اقسام پڑھیں خواہ وہ اللہ رسول کے آگے بولنا ہو یا اونچی آواز سے بولنا ہو یا پھر غیبت ہو یا چغلی ہو یا اور اسی طرح کے زبان کیعب ہو وہ سارے خدا کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں اور ان سب کا علاج کیا ہے وَتَّقُ اللَّهِ اللہ سے ڈرو جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے تو وہ اپنا خود محاسب بنتا ہے اپنی پکڑ خود کرتا ہے ایک وقت وہ ہے جب اللہ پکڑے گا بندوں کو اور ایک وقت وہ ہے جب بندہ اپنے آپ کو خود پکڑ لے اور اقل مند وہی ہے جو اللہ کی پکڑ سے پہلے اپنی رسی کھینچ لے اپنے آپ کو روک لے سلف کنٹرول سیکھ لے اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٍ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ اور وہ آگئی موت کی بہوشی حق لے کر حقیقت لے کر آ پہنچی حقیقت کیا ہے کہ وہ وہ سب کچھ غیب کی خبریں جو پیغمبر تم کو بتاتا ہے اور جن کو تم صحیح نہیں سمجھتے موت کے پرشتوں کے آنے سے ہی جو ہی انسان کو پرشتے نظر آنے لگتے ہیں انسان کو جو کچھ مرتے وقت نظر آنے لگتا ہے وہ سب حقیقت میں بدل جاتا ہے جس کو کل تک وہ جھٹلا رہا تھا کیونکہ موت کے ساتھ ہی آخرت کی کھڑکی کھل جاتی ہے وہ سب دیکھنے لگتا ہے انسان جو کل تک خواب تھا آج وہ حقیقت بن چکا تعبیر بن چکی وَجَاَتْسَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِید یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا تحید کا لفظ حادہ یحید اسے ہے سیدھے رستے سے پہلو تحی کرنا کنی کترانا دور بھاگنا یہ وہی آخرت تو ہے یہ وہی انجام تو ہے یہ وہی دن تو ہے یہ وہی وقت تو ہے یہ وہی حادثہ تو ہے جس کے بارے میں تو سوچتا نہیں تھا سوچنا چاہتا نہیں تھا تجھے یقین نہ تھا یہ دن تیری زندگی میں آئے گا ہم بہت سے چیزوں کا انتظار کرتے ہیں وہ کون سا دن ہوگا جب یہ کام ہوگا وہ کون سا دن ہوگا جب وہ کام ہوگا لیکن ایک دن جس کا آنا یقینی ہے اس دن کے بارے میں اگر خیال آ بھی جائے تو ہم جھٹک دیتے ہیں ذالک ما کنت منہ تحید یہ ہے وہ دن یہ ہے وہ وقت یہ ہے وہ حقیقت جس کو تو فیس نہیں کرنا چاہتا تھا جس کے بارے میں سوچتا نہیں تھا اگر تجھے کوئی آد بھی کراتا تو تو کنی کا تراجاتا تھا اور یہاں موت کے ساتھ سکرات کا ذکر آیا بخاری کے حدیث میں آتا ہے اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَات موت کی بےہوشیاں سکرہ کہتا ہے نا نشرے کو سکران نشرے کو کہتے ہیں یعنی جیسے نشرے کی حالت میں انسان مدھوش ہو جاتا نا تو مرنے سے پہلے بھی جب دنیا سے رابطہ ختم ہوتا ہے اور پرشتے نظر آنے لگتا ہے انسان کو جس سے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ کومے میں چلا گیا یا بےہوشی تاری ہو گئی یا اب سینسز نہیں رہے تو یہ دراصل موت ہی کی علامات ہوتی ہیں کہ اب اس دنیا سے رابطہ ختم اور اگلی دنیا سے جڑ گیا اور موت برحق ہے تحجد کی دعاوں میں آتا ہے نا وَالْمَوْتُ حَقٌ وَالْجَنَّةُ حَقٌ وَالْنَارُ حَقٌ تو یہی وہ حق ہے جس کا اندازہ انسان کو موت کے وقت ہوتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو جس کے بارے میں سوشنا نہیں چاہتے جس کو فیس نہیں کرنا چاہتے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ وہ خود تم سے ملنے والی ہے وہ آ کے ملے گی وہ دوسری طرف سے چل پڑی ہے تم ادھر سے چل رہے ہو وہ ادھر سے آ رہی ہے تو دو اینڈ سے چلنے والی چیزوں کا آپس میں جلد ملاب ہو جاتا ہے جلد ملاقات ہو جاتی ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُمْ الْمَوْتِ تم کہیں بھی ہو موتوں میں پالے گی آ پکڑے گی خاتون کے باقی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر وہ قرآن کی ماہر تھی اتنا قرآن آتا ہو تو تب ہی انسان کو بروقت بر موقع پھر یاد بھی آتا ہے ہمارا حال کیا ہے یہاں جو بس بسوں کی آیت ہے اس کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے اللہ صرف وہ نہیں جانتا جو ظاہر ہے اللہ چھپیوی چیزوں کو بھی جانتا ہے خیالات ایسی چیز ہیں جو کہیں بھی ریکارڈ نہیں ہو سکتے آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے لکھیوی چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے لیکن خیالات دنیا میں ابھی کوئی ایسی چیز نہیں انسان بنا سکا جس سے وہ خیالات کو ریکارڈ کر سکے یا ان کو ٹریس کر سکے مثلا آپ کے دماغ میں کیا گزر رہا ہے کوئی نہیں پکڑ سکتا اس کو یہ صرف اور صرف اللہ کی ہستی ہے کہ جو انسان کے دل سے اٹھنے والے خیالات سے واقف ہے تو ایک طرف یہاں اللہ کی قدرت پتہ چلتی ہے اور دوسری طرف انسان کو alert کیا گیا ہے کہ اللہ سے شرماؤ اور اپنے دل کی بھی حفاظت کرو یعنی بولنا تو اپنی جگہ بولی ہوئے باتیں تو انسان بھی سن لیتا ہے اور بعض وقت ہم انسانوں کے در سے انسانوں کی شرم سے بہت سی باتیں کہتے ہوئے رک بھی جاتے ہیں اور کبھی نہیں بھی حیاء کرتے اور ہر چیز بول دیتے ہیں اور کبھی رک جاتے ہیں وہ بھی اللہ کے علمے ہیں لیکن وہ چیزیں جو ہمارے دل میں ہوتی ہیں ان کی طرف سے ہم بالکل بے فکر ہوتے ہیں کسی کو کیا پتا ہم کیا سوچ رہے ہیں لہٰذا جو جی چاہے سوچو کسی کو کیا پتا ہمارے دل میں کس کے لیے نفرت ہے محبت ہے کس کے بارے میں ہمیں حسد ہے کسی کو کیا خبر لہٰذا اس کے بارے ہم بالکل بے فکر ریلاکس ہوتے ہیں اندر ہی ہے نا جو کچھ چھپایا ہوئے لیکن یہاں یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ وہ چھپا ہوا نہیں ہے وہ اللہ کو معلوم ہے تمہاری نیتیں ارادے سوچے خیالات اچھے خیالات برے خیالات حیاء والے اور وہ بھی جن میں حیاء نہیں سب اللہ کے علمیں ہیں پھر اللہ رسول کے بارے میں اچھے خیالات یا پھر ان کے بارے میں شک یا بدگمانی یا کوئی ایسی بات جو ان کو ناراض کرے اس کو بھی ووچ کرو اس کی حفاظت کرو کیونکہ وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور جس پہ چاہے وہ پکڑ بھی سکتا ہے اِنَّبَادَ وَزَنِّ اِثْمُن اب آپ دیکھیں کہ بعض خیالات انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے اور خاص طور پر وصوصے بعض وصوصے انسان کو نہ چاہتے وہ بھی آتے اور نہ چاہتے وہ بھی وہ انسان کو پریشان کرتے اچانک کود کے بجلی کی جیسے ایک روہ ہوتی ہے اس کی طرح آکے چلے بھی جاتے اور انسان ان پر پریشان بھی ہوتا ہے ایسی چیزوں کو ایک طرف تو ایمان کی علامت بتایا گیا اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب تک انسان ان کو بولے نہیں تو اس پر پکڑ نہیں بخاری کی روایت ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے یعنی ان پر گرفت نہیں فرمائے گا جب تک کہ زبان سے ان کا اظہار یہ ان پر عمل نہ کرے تو جو برے خیالات ہیں ان کو اندر سے نکالے کی کوشش کرے لیکن اگر پھر بھی اچانک آ جائیں تو ایسی صورت میں کسی سے ذکر نہ کرے ان کا کیونکہ بعض اوقات خراب باتوں کا جب انسان ذکر کرتا ہے تو وہ پکی ہو جاتی اور پھر آپ کو نہیں معلوم کہ جس سے آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آگے سے آپ کو اور کیا کہہ دے اور پھر وہ بات اور زیادہ آپ کو پریشان کرے اسی طرح لوگوں کے بارے میں جو بسوسے آتے ہیں ہمیں ان کی کسی کام کو دیکھ کر ہم جو ججمنٹل ہو جاتے تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ انسان کو کوش کرنی چاہیے کہ اپنے دل کو دوسروں کے بارے میں صاف رکھے اور اگر کوئی ایسی بات آ جائے تو اس کی یعنی کہ یا تو اس کو جھٹک دے یا پھر دوسرے سے وضاحت طلب کر لے اس سلسلے میں صفیہ فرماتی کہ وہ مسجد نبی میں آپ سے ملنے آئیں جبکہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے جب میں واپس آنے لگی تو آپ میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ مجھے گھر تک پہنچائیں جب ہم ممی سلمہ کے دروازے کے قریب پہنچے تو دو انساری مرد عسید بن حزیر اور عمار بن بشیر ملے انہوں نے آپ کو سلام کی اور آگے نکل گئے آپ نے انہیں فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ یہ خاتون میری بیوی ہے انہیں کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ اور انہیں آپ کا یہ وضاحت کرنا یعنی تھوڑا شاک گزرا آپ نے فرمایا شیطان خون کی طرح آدمی کے بدن کی رگ رگ میں پہنچتا ہے میں ڈرا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے یعنی میرے بارے میں اور اس سے ظاہر ہے کہ اگر اللہ کے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی برا خیال سوچتا ہے اور بدگمانی کرتا ہے تو تو کچھ گمان یا وسوسے ایسے ہیں کہ جو قابل معاخضہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن عام طور پر دل کے خیالات پر پکڑ نہیں ہے سوائے اس کے کہ نیت جو ہے وہ بھی دلی کا اراد ہے نا نیت جو ہے اگر اچھی ہوگی تو اچھی جزا ہے اور اگر بری ہوگی تو اچھے بھلے کام کو بھی برا کر دے گی اس کا بھی میننگ لیس کر دے گی زیرو کر دے گی ایک اور وسوسوں کے سلسلے میں یاد رہے کہ بعض لوگوں کو واقعی وسوسے بہت پریشان کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے سے خیالات آ جاتے ہیں کہ جن سے بعض وقت فرار ممکر نہیں ہوتا تو اس میں جو بہترین دعا ہے وہ صورت المؤمنون کی ہے ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین واعوذ بکا ربی ان یحضرون اور اسی طرح اگر نماز میں وسوسے آئیں تو پھر اعوذ باللہ من شیطان رجیم بڑھ کے تتکارنا چاہیے دل کی طرح اور اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفثہی اچھا یہاں پر میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کرنا چاہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتیس سفر بروز دو شمبہ ایک جنازے سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں سر کے درد سے علالت کا یعنی بیماری کا آغاز ہوا حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں کے سر مبارک پر رمال بندہ ہوا تھا میں نے ہاتھ لگایا یہ اس قدر جل رہا تھا کہ ہاتھ کو برداشت نہ ہوتی تھی دو شمبہ تک اشتداد مرض نے مرضی اقدس پر کابو پالی یعنی کہ مرض اور شدت اختیار کر گئی اس لئے ازواج متحرات نے اجازت دے دی کہ اب حضور کا مستقل قیام حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں کر دیا جائے اصل میں انسانیت موت کے دروازے پر ہے کتاب کا نام اور اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے تو اس لئے میں بہت سے الفاظ کو خود سے تبدیل نہیں کر سکتی یعنی اس کے الفاظ کو تبدیل نہیں کر سکتی جہاں ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ وضاحت کر دوں گی کہ حضور کا مستقل قیام حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں کر دیا جائے اس وقت مزاج اقدس پر زوف یعنی کمزوری اس قدر تاری تھی کہ خود قدموں سے چل کر حجرہ عائشہ تک تشریف نہ لے جا سکتے تھے حضرت علی اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ مانے رسول کردگار کے دونوں بازو تھامے اور بڑی مشکل سے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں تشریف لائے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہوتے یہ دعا اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جسم مبارک پر ہاتھ پھیر لیتے ادھی بالبعث رب الناس وشفی انتشافی لا شفا الا شفاؤکا شفا ان لا یغادر سقما ادھی بالبعث دور کر دے تکلیف کو رب الناس اے لوگوں کے رب وشفی اور شفا دے انتشافی تو ہی شفا دینے والا ہے لا شفا نہیں کوئی شفا الا شفاو مگر تیری ہی شفا یعنی جو تو اناد کرے شفا ان ایسی شفا دے لا یغادر سقما کہ جس سے کوئی بیماری باقی نہ بچے اس مرتبہ میں نے یہ دعا پڑی یعنی حضرت عائشہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں پر دم کر کے یہ چاہا کہ جسم اتھر پر مبارک ہاتھ پھیر دوں مگر آپ نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے اور اشاد فرمایا اللہم مخفر لی یعنی جو اشارت ہے اس بات کا کہ اب شفا نہیں ہے اب آگے کا سفر ہے وفات سے پانچ روز پہلے پتھر کے ایک ٹب میں بیٹھ گئے سر مبارک پر پانی کی ساتھ مشکیں ڈلوائیں مشکیں ہوتی نا جو لیدر بیگ ہوتا ہے بڑا پانی کا اس سے آپ کے مزاج میں خنکی اور تسکین سی پیدا ہوئی مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا مسلمانوں تم سے پہلے ایک قوم گزر چکی ہے جس نے اپنے انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا تم ایسا نہ کرنا پھر آپ نے فرمایا ان یہود و نصارہ پر خدا کی لانت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا پھر فرمایا میری قبر کو میرے بعد وہ قبر نہ بنا دینا کہ اس کی پرستش شروع ہو جائے پھر فرمایا مسلمانوں وہ قوم اللہ کے غضب میں آ جاتی ہے جو قبور انبیاء کو مساجد بنا دے پھر فرمایا دیکھو میں تم کو اس سے منع کرتا رہا ہوں اب پھر یہی وسیعت کرتا ہوں اے اللہ تُو گواہ رہنا اے اللہ تُو گواہ رہنا پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار عطا فرمایا کہ وہ دنیا و معافیہ کو قبول کرے یا آخرت کو مگر اس نے صرف آخرت کو قبول کر لیا یہ سن کر رمز شنا سے نبوت حضرت ابو بکر آنسو بھر لائے اور رونے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ ہماری جانے ہمارے مال آپ پہ قربان ہوں لوگوں نے ان کو تعجب سے دیکھا کہ حضور انور ایک شخص کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں پھر اس میں رونے کی کونسی بات ہے مگر یہ بات انہوں نے سمجھی جو رو رہے تھے حضرت صدیق کی اس بیک علی نے خیال اشرف کو دوسری طرف مبزول کر دیا ارشاد فرمایا میں سب سے زیادہ جس شخص کی دولت اور رفاقت کا مشکور ہوں وہ ابو بکر ہیں مگر میں اپنی امت میں سے کسی ایک شخص کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کر سکتا تو وہ ابو بکر ہوتے لیکن اب رشتہ اسلام میری دوستی کی بنا ہے وہ اور وہی کافی ہے مسجد کے رخ پر کوئی دریچہ ابو بکر کے دریچے کے سوا باقی نہ رکھا جائے انسار مدینہ حضور کے زمانے علالت میں برابر رو رہے تھے حضرت ابو بکر اور حضرت ابباس وہاں سے گزرے تو انہوں نے انسار کو روتے دیکھا دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا آج ہمیں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں یاد آ رہی ہیں انسار کی اس درمندی اور بے دلی کی اطلاع سمیں مبارک تک پہنچ چکی تھی فرمایا اے لوگوں میں اپنے انسار کے معاملے میں تم کو وسیعت کرتا ہوں عام مسلمان روز بروز بڑھتے جائیں گے مگر میرے انسار کھانے میں نمک کی طرح رہ جائیں گے یہ لوگ میرے جسم کا پیرہن اور میرے سفر زندگی کا توشہ ہیں انہوں نے اپنے فرائض ادا کر دیے مگر ان کے حقوق باقی ہیں جو شخص امت کے نفع اور نقصان کا متولی ہو اس کا فرض ہے کہ وہ انسار کی قدر افضائی کرے اور جن انسار سے لغزش ہو جائے ان کے متعلق درگزر سے کام لے آپ نے حکم دیا تھا کہ حضرت اسامہ شام پر حملہ آور ہوں اور اپنے والد کے انتقام لیں اس پر منافقین کہنے لگے ایک معمولی نوجوان کو اس سے پسالار مقرر کر دیا گیا یعنی اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ منافقین کا حال کیا تھا اس پر آپ نے فرمایا آج اسامہ کی سرداری پر تم کو اتراز ہے کل اس کے باپ زید کی سرداری پر تم کو اتراز تھا خدا کی قسم وہ بھی اس منصب کے مستحق تھے اور یہ بھی وہ بھی سب سے زیادہ محبوب تھے اور اس کے بعد یہ بھی سب سے زیادہ محبوب ہیں پر فرمایا حلال اور حرام کے تعیون کو میری طرح منصوب نہ کرنا میں نے وہی چیز حلال کیا جسے قرآن نے حلال کیا اسی کو حرام کیا جسے خدا نے حرام کیا اب آپ اہلے بیعت کی طرح متوجہ ہوئے کہ کہیں رشتہ نبوت کا غرور انہیں عمل سے بگانہ نہ کر دے فرمایا رسول کی بیٹی فاطمہ اور اے پیغمبر خدا کی پپی صفیہ خدا کے ہاں کے لئے کچھ کر لو میں خدا کی گرفت سے نہیں بچا سکتا یہ خطبہ درد آپ کا آخری خطبہ تھا جس میں آپ نے حاضرین مسجد کو خطاب فرمایا اختتام پر حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے شدت مرض کی حالت یہ تھی کہ عالم بیتابی میں کبھی ایک پاؤں پھیلاتے اور کبھی دوسرا سمٹتے کبھی گھبرا کر چہرے پہ چادر ڈال لیتے اور کبھی الٹا دیتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیفیت تھی وفات سے پانچ روز پہلے چار روز پہلے جمرات کو حضرت عائشہ سے فرمایا اپنے والد اپو بکر اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلالو اس سلسلے میں فرمایا دوات اور کاغذ لے آؤ میں ایک تحریر لکھوا دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے یہ شدت مرض میں آپ کا ایک خیال تھا حضرت فاروق نے یہ یعنی عمر فاروق نے یہ رائے ظاہر کی کہ اس حال میں آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں اب تکمیل شریعت کا کوئی ایک نکتہ ایسا باقی نہیں رہا جس میں قرآن کافی نہ ہو جب دوسرے صحابہ نے اس رائے سے مطابقت نہ کی شور ہوا تو بعض نے کہا خود حضور سے ہی دریافت کر لیا جائے فرمایا مجھے چھوڑ دو میں جس مقام پر ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس کے بعد آپ نے کچھ وسیعتیں اور فرمائی اور ساتھ ہی تکلیف اور بیچانی بڑھتی رہی اس کے باوجود آپ مسجد تشریف لاتے رہے جمعرات کے روز مغرب کی نماز بھی خود پڑھائی اور اس نے صورت مرسلات تلاوت فرمائی عشاء کے وقت آنکھ کھولی اور فرمایا کہ نماز ہو چکی مسلمانوں نے عرض کیا حضور کے منتظر بیٹھے ہیں لگن میں پانی بھروا کے غسل فرمایا حمد کر کے اٹھے مگر غشہ آ گیا تھوڑی دیر میں پھر آنکھ کھولی اور فرمایا کہ نماز ہو چکی لوگوں نے عرض کیا مسلمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں پھر اٹھنا چاہا مگر بے ہوش ہو گئے کچھ دیر بعد پھر آنکھ کھولی پھر سوال دہر آیا نماز ہو چکی لوگوں نے عرض کیا کہ لوگوں کو آپ کا انتظار ہے تیسری مرتبہ جسم پہ پانی ڈالا اٹھنا چاہا تو بے ہوشی ہو گئی افاقہ ہونے پہ فرمایا ابو بکر نماز پڑھا دیں حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا ابو بکر بہت رقیق الکلب آدمی ہے وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے آپ نے فرمایا وہی نماز پڑھائیں حضرت عائشہ کا خیال یہ تھا کہ جو شخص آپ کے بعد امام مقرر ہوگا لوگ اسے لازم منحوس خیال کریں گے اس وقت حضرت ابو بکر تشریف فرما نہیں تھے اس لئے حضرت عمر کو آگے بڑھایا گیا لیکن آپ نے تین مرتبہ فرمایا نہیں 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 ابو بکر نماز پڑھائیں آپ کا ممبر چند روز پہلے خالی ہو چکا تھا مسلحہ بھی خالی ہو گیا جب ابو بکر صدیق آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو مسجد نبی پر یاس اور غم کے بادل چھا گئے مسلمانوں کے دل بے اختیار رو دیئے خود ان کے قدم بھی لڑکھڑا گئے جو کہ توفیق الہی شامل تھی اس لئے کٹھن گھاٹی بھی گزر گئی حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کی زندگی میں سترہ نمازیں پڑھیں انہی اسی طرح پڑھائیں وفا سے دو روز پہلے ابو بکر زہر کی نماز پڑھا رہے تھے حضور کی طبیعت نے مسجد کی ذرہ حرجو کیا حضرت علی اور عباس کے کندوں پر سہارہ لیتے ہوئے جماعت میں تشریف لائے نمازی نہایت بے قراری کے ساتھ آپ کی طرح متوجہ ہوئے ابو بکر بھی مسلحہ سے پیچھے ہٹے مگر آپ نے دست مبارک سے ارشاد فرمایا پیچھے مت ہٹو پھر آپ حضرت ابو بکر کے برابر بیٹھ کے نماز ادا کرنے لگے حضور کی اقتداء ابو بکر کرتے اور ابو بکر کی اقتداء مسلمان کرتے یہ نماز اس طرح مکمل ہوئی تو آپ حضرت عاشق کے حجرے میں تشریف لے گئے اور وفات سے ایک روز پہلے جب صبح بیدار ہوئے تو پہلا کام یہ کیا کہ سب غلاموں کو آزاد کر دیا تعداد میں چالیس تھے گھر کے سامان کی طرح توجہ کی تو اس وقت صرف سات دینار تھے آپ کے پاس حضرت عاشق سے فرمایا غریبوں میں تقسیم کر دو مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ سے میں اس حالت میں ملو کہ میرے گھر میں دولت دنیا پڑی ہو اس ارشاد پر گھر کا گھر صاف کر دیا گیا آخری رات آپ کے گھر میں جلانے کے لیے تیل تک موجود نہ تھا گھر میں کچھ ہتھیار باقی تھی مسلمانوں کو حبا کر دیئے گئے زرہ تیسا جو کے عوض ایک یہودی کے پاس رہن تھی چونکہ کمزوری لمحہ بلمحہ بڑھ رہی تھی بعض درمندوں نے دوا پیش کی مگر آپ نے انکار کر دیا اس وقت غشی کا دورہ آ گیا یہ جو سکرات کی بات ہے نا بے ہوشی کی تیمارداروں نے موں کھول کر دوا پلا دی افاقے کے بعد احساس ہوا تو فرمایا اب یہی دوا ان پلانے والوں کو بھی پلائی جائے یہ اس کے لیے جس وجود باوجود کی صحت کے لیے ایک دل درفتہ دنیا دعائیں کر رہی تھی وہ اپنے اللہ کی دعوت کو اس طرح قبول کر چکا تھا کہ اب اس میں دعا کی گنجائش باقی نہ تھی نہ دوا کی نو ربیو الاول سنوار کے دن آپ کے مزاج میں قدر سکون تھا نمازِ صبح ادا کی جا رہی تھی حضور نے مسجد اور حجرے کا درمیانی پردہ سرکار دیا اور نمازیوں کی صفحیں مسروفِ رکوع اور سجود تھی آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے آپ نے یہ منظر بہت خوشی سے ملاحظہ فرمایا اور ہنس پڑے لوگوں کو خیال ہوا کہ مسجد میں تشریف لارہے ہیں نمازی بے اختیار ہو گئے نمازیں ٹوٹنے لگیں حضر صدیق جو امامت کر آ رہے تھے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن اشارے سے سب کو تسکین دی اور پھر چھلک دکھا کر حجرے کا پردہ ڈال دیا اور یہ آخری منظر تھا جو آپ دیکھ رہے تھے نو ربیو الاول کو صبح سے نہایت عجیب حالت تھی ایک سورج بلند ہو رہا تھا اور دوسرا سورج غروب ہو رہا تھا کاشان نبی میں پیہ در پیہ غشی کے بادل آئے اور آپ پر چھا گئے ایک بے ہوشی گزر جاتی تو دوسری پھر وارد ہو جاتی انہی تکلیفوں میں بیٹی کو یاد کیا وہ حال دیکھ کر سنبھل نہ سکیں آپ سے لپٹ گئی اور رونے لگیں فرمایا میری بیٹی رو نہیں میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو انہا لیلہ کہنا اسی میں ہر شخص کی سامانے تسکین موجود ہے حضرت فاطمہ نے پوچھا کیا آپ کے لئے بھی فرمایا ہاں اسی میں میری تسکین بھی ہے آپ کا درد اور کر بڑھ رہا تھا حضرت فاطمہ کا کلیجہ بھی کٹتا جا رہا تھا آپ نے ان کے عذیت کو محسوس کر کے کچھ کہنا چاہا تو بیٹی نے آپ کی ہونٹوں سے اپنے کان لگا دیئے فرمایا بیٹی میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں فاطمہ رو دی پھر فرمایا فاطمہ میری اہل بیعت میں تم سب سے پہلے مجھے ملوگی بے اختیار ہنسنی کہ یہ جدائی تھوڑی ہے آپ کی حالت نازک ہوتی جا رہی تھی یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ نے کہنا شروع کیا وا کر با ابا ہو ہائے میرے باپ کی تکلیف ہائے میرے باپ کی تکلیف فرمایا آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا حسن اور حسین بہت غمگین ہو رہے تھے انہیں پاس بلایا دونوں کو چوما پھر ان کے احترام کی وسیعت کی پھر ازواج متحرات کو طلب فرمایا انہیں نصیتیں کی اسی دوران میں ارشاد فرماتے مَا الَّذِينَ آنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ کبھی فرماتے اللہم بِرْ رَفِقِ الْعَالَى اے اللہ جو بہترین دوست ہے حضرت علی کو طلب کیا آپ نے سر مبارک کو اپنی گود مرکھ لیا انہیں بھی نصیحت کی پھر ایک دم اللہ کی طرح متوجہ ہوئے فرمایا الصلاة الصلاة وَمَا مَلَكَ تَيْمَانُكُمْ نماز نماز تمہارے لونڈی غلام نزہ کا وقت آہ پہنچا آپ حضرت عائشہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے پانی کا پیالہ پانس رکھا تھا اس میں ہارڈ ڈالتے اور چہرے پہ پھیر لیتے چہرہ کبھی سرخ ہو جاتا کبھی زرد پڑ جاتا زبان مبارک آہستہ آہستہ چل رہی تھی آہستہ آہستہ ہل رہی تھی لا الہ الا اللہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں موت تکلیف کے ساتھ ہے حضرت عبو بکر ایک تازہ مسواق کے ساتھ آئے تو آپ نے مسواق پر نظر جمع دی حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ مسواق فرمائیں گے ام المومنین نے دانتوں میں نرم کر کے مسواق پیش کی آپ نے بالکل تندرستوں کی طرح مسواق لی اب مسواق کے بعد ایک دم ہاتھ ہونچا کیا گویا کہیں تشریف لے جا رہے ہیں پھر زبان سے نکلا بلے رفیق العالی اب کوئی نہیں صرف اسی کی رفاقت منظور ہے بلے رفیق العالی بلے رفیق العالی تیسری آواز پہ ہاتھ لٹک آئے پتلی اوپر کو اٹھ گئی اور آپ کی روح ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی یہ ربیل اول گیارہ حجری سنوار کا دن چاشت کا وقت تھا ترے سٹھ سال اور چار دن عمر کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کے وقت میں موت کی سکرات کی بات کر رہے ہیں تو ہم سب کو کتنے فکر کی ضرورت ہے اور یہی کیفیات ہمیں اپنے لئے جب بھولی رہتی ہیں اور یہی غفلت جب چھائی رہتی ہے تو تمام خرابیاں انسان پر لوٹ آتی ہیں تلاوہ سنیے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ مَا يَلْبِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْ حُتَحِيدٌ فرمایا میری بیٹی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی حضرت عائشہ نے دوسرا شعر پڑھا قسم ہے تری عمر کی جب موت کی ہچکی لگ جاتی ہے تو پھر کوئی ضرور مال کام نہیں دیتا فرمایا یہ نہیں اس طرح کہو وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْ حُتَحِيدٌ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نزہ کے وقت میں اپنے باپ کے سرحانے گئی تو یہ شعر پڑھا جس کے آنسو ہمیشہ رکھے رہیں ایک دن وہ بھی بہ جائیں گے یعنی جس کے آنسو ہمیشہ رکھے رہیں ایک دن وہ بھی بہ جائیں گے یعنی جو شخص آم حالات میں نہیں روتا وہ ایسا منظر دیکھ کے ضرور رو پڑھتا ہے ہر سوار کی ایک منزل ہوتی ہے اور ہر پہننے والے کو ایک کپڑا دیا جاتا ہے فرمایا بیٹی اس طرح نہیں حق بات اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے فرمائی ہے وَجَاءَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِید یعنی اپنا غم مٹانے کے لیے حضرت عائشہ جو بھی شعر پڑھتی حضرت ابو بکر اس کے جواب میں یہی آیت یاد کراتے اور جب انتقال ہوا تو اس وقت آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے رَبِّ تَوَفَّنِ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ حضرت اسمہ بن تِعْمیس جو آپ کی اہلیت تھی انہوں نے آپ کو غسل دیا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جسم پر پانی بہا رہے تھے حضرت عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے پہلو میں دفن کر دیے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا آخری وقت آیا آپ کو معلوم ہے کہ انہیں شہید کیا گیا تھا اور آخری وقت جب آیا تو کرب اور تکلیف کی حالت شروع ہو چکی تھی اس حالت میں لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا جو شخص خلیفہ منتخب ہو وہ پانچ جماعتوں کے حقوق کا خیال رکھے مہاجرین کا انصار کا آراب کا اور ان اہلِ عرب کا جو دوسرے شہروں میں جا کر آباد ہوئے پھر اہلِ زمہ کا انتقال سے تھوڑی دیر پہلے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا میرے کفن میں بے جا صرف نہ کرنا اگر میں اللہ کے ہاں بہتر ہوں تو مجھے از خود بہتر لباس مل جائے گا اور اگر میں اچھا نہیں تو اچھا کفن میرے لئے بے فائدہ ہے یعنی کفن مجھے کوئی فائدہ نہ دے گا پھر فرمایا میرے لئے لمبی چوڑی قبض اتنا کھدوانا اگر میں اللہ کے ہاں مستحق رحمت ہوں تو میری قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جائے گی اور اگر مستحق رحمت نہیں تو قبر کی وسط میرے عذاب کی تنگی کو دور نہیں کر سکتی پھر فرمایا میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ چلے مجھے مصنوعی صفات سے یاد نہ کیا جائے جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے جل سے جل قبر میں پہنچایا جائے اگر میں رحمت کا مستحق ہو تو مجھے اس تک پہنچانے میں جلدی کرنا اور اگر میں عذاب کو مستحق ہو تو ایک برے آدمی کا وہ جس قدر جلد کندھوں سے اتار پھینکا جائے اتنا ہی بہتر ہے ابھی یہ وسیعتیں کر ہی رہے تھے کہ فرشتہ آجل سامنے آ گیا اور آپ کی جان اللہ کے سپرد ہو گئی جو از شکریہ اور مجھے کو تجھے جب بھائی کوئی نکڑی جب جنہ ہر کچھ کچھ لوگ ککس موسیقی Brain death would follow in another two or three minutes And your life would be at an end سبحانک اللہم و بحمدك نشہد و اللہ الہ الا انت نستغفروك و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ